بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ تو صحیح ہو گیا تھا لیکن بادشاہ نے جب آو بھگت کی حکیم دوبان کی اور اس کو بہت پیسے اور اس کو تحفے اور تحائف جب دیئے تو جو اس کا وزیر تھا وہ حسد کا شکار ہو گیا تو حسد پر اس نے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ پھر بادشاہ نے کہانی سنائی کہ میں صحیح کر رہا ہوں یہ تو وہی بات ہے کہ جس نے جان بچائی اسی کو آپ مار ڈالیں تو اس وزیر نے بادشاہ سے جو کہا تھا وہ ٹھیک ہے وہ یہ اس نے کہا تھا آخر میں اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ محض آپ کی محبت کی وجہ سے ہے تاکہ آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو جائے ورنہ آپ بھی یوں ہی تباہ ہو جائیں گے جس طرح وہ وزیر ہوا جس نے شہزادے کے ساتھ دغابازی کی ٹھیک ہے یعنی وہ وزیر اب ایک اور کہانی سنانے جا رہا ہے اسی بادشاہ کو کہ جس طرح شہزادے کے ساتھ وزیر نے دغابازی کی ایسے ہی آپ بھی ویسے ہی دغابازی کا شکار ہو جائیں گے یونان کے بادشاہ نے پوچھا وہ کس طرح یہاں ہم نے لاس ٹائم اپنی بات ختم کی تھی اب وہ جو وزیر ہے وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کہ وزیر نے شہزادے کو کیسے دغابازی کی تھی وہ کہانی سناتا ہے دغاباز وزیر کی کہانی ایک بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر تھا اور ایک شہزادہ شہزادہ جو بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے وہ شہزادے کو سیر و شکار کا بہت شوخ تھا سیر کرنا چاہتا تھا اس کے باپ کا وزیر ہر وقت اس کے ساتھ رہتا کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا کہ جہاں کہیں بھی شہزادہ جائے وہ اس کا ساتھ نہ چھوڑے ایک دن کا واقعہ ہے کہ شہزادہ شکار پر نکلا وزیر اس کے ہمرا تھا راہ میں انہیں ایک بڑا جنگلی جانور دکھائی دیا وزیر نے کہا لیجئے وہ جنگلی جانور ہے اسے ماریے شہزادے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ شہزادہ اور وہ جانور دونوں وزیر کی نظر سے غائب ہو گئے اور وہ جانور اس کی نظر سے غائب ہو گیا اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ راہ کے کنارے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی رو رہی ہے شہزادے نے پوچھا کہ تو کون ہے شہزادہ تو اب اس جانور کے پیچھے پیچھے بھاگتے بھاگتے گم ہو گیا وزیر کی نگاہ سے اوجل ہو گیا اب شہزادہ آگے گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی بیٹھی رو رہی ہے شہزادے نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ میں ہندوستان کے راجہ کی بیٹی ہوں میں اس جنگل میں سفر کر رہی تھی کہ مجھے نید آ گئی اور بے ہوشی کی حالت میں میں اپنی سواری پر سے گر پڑی اور اب اکیلی پریشان پھر رہی ہوں یہ سن کر شہزادے کو ترس آیا اور اسے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بھٹھا لیا اور آگے چل دیا جب وہ ایک کھنڈر کے پاس پہنچے تو لڑکی نے کہا کہ اے آقا میں رفع حاجت کرنا چاہتی ہوں شہزادے نے اسے کھنڈر کے قریب اتار دیا جب اسے وہاں دیر لگی تو شہزادہ سمجھا کہ بڑی سست ہے اور فوراں اس کے پیچھے پہنچا وہ تو اس سے واقف نہ تھا لیکن یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ تو ایک چڑیل ہے ٹھیک ہے وہ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی چڑیل کہ اے بچوں میں آج تمہارے لیے ایک موٹا تازہ نوجوان لڑکا لائی ہوں انہوں نے کہا اما اسے ضرور لا تاکہ ہم اسے اپنے پیٹ کے اندر چرنے بھیجیں جب شہزادے نے ان کی باتیں سنی تو اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی اور اس کے پٹھے تھر تھر کانپنے لگے اور وہ اپنی موت سے ڈرا اور جھٹ واپس آ گیا اتنے میں چڑیل بھی باہر آئی اور دیکھا کہ وہ ڈر کے مارے کانپ رہا ہے اور کہا تو کیوں ڈر رہا ہے شہزادے نے جواب دیا کہ میرا ایک دشمن ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے چڑیل نے کہا کہ تو اپنے آپ کو شہزادہ نہیں کہتا تھا تو تو شہزادہ ہے اس نے کہا کہ ہاں اس چڑیل نے کہا تو اسے روپیہ پیسہ دے کر رازی کیوں نہیں کر لیتا اپنے دشمن کو اس نے کہا کہ وہ روپے پیسے سے رازی نہیں ہوتا بلکہ جان مانگتا ہے میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر اس سے ڈرتا ہوں تو چڑیل نے کہا کہ اگر اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے تو خدا سے مدد مانگ کہ وہ تجھے مقدوش دشمن کے شر سے بچائے شہزادہ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا مانگنے لگا کہ خداوندہ جو پریشان حالوں کی دعا قبول کرتا ہے اور برائیوں کو دور کرتا ہے اے میرے مولا مجھے دشمن پر فتح دے اور اس سے میرا پیچھا چھڑا تو جو کچھ چاہے کر سکتا ہے جب چڑیل نے اس کی دعا سنی تو وہ چلی گئی شہزادہ اپنے باپ کے پاس واپس گیا اور وزیر کا سارا معجرہ بیان کیا بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اسے قتل کر دیا جہاں پناہ اگر آپ بھی اس حکیم پر بھروسہ کریں گے تو آپ کو بری موت مارے گا جسے آپ نے مقرب بنایا اور جس کے ساتھ بھلائی کی ہے وہ آپ کے مارنے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس نے ایک دوہ آپ کے ہاتھ میں دی اور اس بیرون علاج سے آپ اچھے ہو گئے آپ یقین کیجئے کہ اس طرح وہ آپ کو مار بھی سکتا ہے یونان بادشاہ نے کہا کہ وزیر تو سچ کہتا ہے اے ناسح وزیر یہی ہونے والا ہے ہو نہ ہو یہ حکیم میرے قتل کرنے کے لیے جاسوس بن کر آیا ہے وہ آگے بادشاہ اس کی باتوں میں اگر وہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک چیز میرے ہاتھ میں دے کر مجھے اچھا کر دے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی چیز سنگھا کر مجھے مار ڈالے پھر اس نے کہا کہ اے وزیر اب کیا کیا جائے وزیر نے کہا کہ اسو بلوائیں اور جب وہ آئے تو اس کی گردن مار دیجئے اس طرح آپ اس کے شر سے بچ سکتے ہیں اور پھر اس کی طرف سے کوئی ڈر باقی نہ رہے گا یونان بادشاہ نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے اور حکیم کو بلا بھیجا وہ حکیم خوشی خوشی آیا اسے کیا معلوم تھا کہ خدا نے اس کی قسمت میں کیا لکھ چھوڑا ہے بادشاہ نے حکیم دوبان سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلایا ہے بادشاہ نے حکیم دوبان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلایا ہے حکیم نے کہا پوشیدہ باتیں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے قتل کرنے اور تیری جان لینے کے لئے تجھے یہاں بلایا ہے دوبان حکیم کو اس بات سے سخت چمبھا ہوا اور اس نے کہا کہ جہاں پناہ کون سا ایسا گناہ ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ آپ میرے قتل کے درپے ہو گئے بادشاہ نے جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تُو جاسوس ہے اور مجھے قتل کرنے آیا ہے دیکھ قبل اس کے کہ تُو مجھے قتل کرے میں تُجھے قتل کر دوں گا بادشاہ نے جلاد کو بلا کر کہا کہ اس داغاباس کی گردن اڑا دے اور مجھے اس کے آنے والے شر سے نجات دے حکیم نے کہا مجھے مت ماریے خدا آپ کو سلامت رکھے مجھے قتل نہ کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا غضب آپ پر نازل ہو جائے اے دیو اس نے بار بار وہی کہا جو میں تجھ سے کہا تھا جب تُو مجھے مارنے پر طلا کھڑا تھا یونان بادشاہ نے دوبان حکیم سے کہا کہ جب تک میں تجھے قتل نہ کر لوں گا اس وقت تک مجھے اپنی جان کی طرف سے اتمنان نہیں ہوگا مجھے تُو نے ایسی دوا دی کہ اس کو ہاتھ میں لیتے ہی میں اچھا ہو گیا مجھے ڈر ہے کہ مجھے کوئی دوا سنگھا کر کہیں تُو مار نہ ڈالے حکیم نے کہا کہ جہاں پناہ میری نیکی کا یہی بدلہ ہے بادشاہ نے کہا کہ سوائے اس کے اور چارہ نہیں کہ میں تجھے فوراں مار ڈالوں جب حکیم کو اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تو وہ رونے اور اس بات پر افسوس کرنے لگا کہ اس نے نا اہل کے ساتھ بھلائی کی نہ اہل کے ساتھ بھلائی کی جلاد آیا اور اس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور تلوار میان سے نکالی اور بادشاہ سے اجازت چاہی ہوئے ہوئے کیا ہو گیا بھائیہ حکیم رو رو کر بادشاہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے نہ ماریے خدا آپ کو سلامت رکھے یہ کہہ کر حکیم زارو قطار رونے لگا بادشاہ کا ایک مقرب اٹھا جو اس کے قریب درباریوں میں سے تھا وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ آپ اس کا خون مجھے بخش دیجئے ہم نے اسے آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتے نہیں پایا اور اس کے سوا کچھ نہیں دیکھا کہ اس نے آپ کو ایک ایسی بیماری سے اچھا کیا ہے جس سے تمام حکیم ناومید ہو چکے تھے بادشاہ نے کہا تم لوگ نہیں جانتے کہ میں اس حکیم کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ اگر میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا تو میری جان جائے گی جس نے میرے ہاتھ میں دوہ دے کر مجھے اچھا کر دیا ہے وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ کوئی دوہ سنگھا کر مجھے مار ڈالے میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے ضرور مار ڈالے گا اور اس کے بدلے رشوت لے لے گا وہ جاسوس ہے اور محض مجھے قتل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے اب سوائے اس کے اور چارہ نہیں کہ میں اسے قتل کر ڈالوں اور خود اتمنان سے رہوں حکیم نے کہا کہ مجھے نہ ماریے خدا آپ کو سلامت رکھے مجھے قتل کی نہ کیجئے کہیں خدا اپنا غضب آپ پر نازل نہ کر دے اے دیو جب حکیم کو یقین آ گیا کہ بادشاہ اسے بنا قتل کیے نہ چھوڑے گا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ مارنا ہی چاہتے ہیں تو اتنی محلت دیجئے کہ میں گھر جا کر اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں سے اپنی تجہیز و تکفین کے متعلق انتظام کراؤں کفن تفن کے متعلق اور اپنے قرضے اتاراؤں اور طبقی کتابیں لوگوں کے سپرد کراؤں میرے پاس ایک خاص کتاب ہے وہ میں آپ کے کتب خانے کی نظر کروں گا بادشاہ نے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا ہے بادشاہ نے پوچھا اس کتاب میں کیا ہے اس نے جواب دیا کہ اس کتاب میں بے شمار چیزیں ہیں اور سب سے چھوٹی چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ میرا سر کاٹ چکے ہیں تو اس کتاب کے تین ورقے الٹیے اور بائیں صفے کی تین سطریں پڑھیے تو میرا سر آپ سے باتیں کرے گا ہوئی ہوئی دوبارہ پڑھتا ہوں میں اس کو بادشاہ نے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا ہے اس نے جواب دیا کہ اس کتاب کے اندر بے شمار چیزیں ہیں اور سب سے چھوٹی چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ میرا سر کاٹ چکے ہیں تو اس کتاب کے تین ورقے الٹیے اور بائیں صفے کی تین سطریں پڑھیے تو میرا سر آپ سے باتیں کرے گا اور آپ کے تمام سوالات کے جواب دے گا بادشاہ کو اس پر بڑا چمبہ اور خوشی کے مارے پھڑک گیا اچمبہ ہوا اور وہ خوشی کے مارے پھڑک گیا اور کہنے لگا کہ اے حکیم جب میں تیرا سر کٹ ڈالوں گا تو کیا تو مجھ سے باتیں کرے گا اس نے کہا جی ہاں بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی نرالی بات ہے پھر بادشاہ نے پہرے کے ساتھ اسے روانہ کیا حکیم گھر پہنچ کر اپنی تمام ضروریات چکانے میں مشغول رہا دوسرے روز وہ دربار میں آیا اور تمام عمرہ اور وزرہ اور خدام اور نواب اور سب صاحب حاضر ہوئے اور ان سے دربار گلزار ہو گیا جب حکیم بادشاہ کے سامنے پہرے کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی ایک سرمادانی جس کے اندر موتر صفوف تھا وہ بیٹھ گیا اور کہا کہ ایک سینی لاؤ سینی کا مطلب ہے ٹرے جب سینی آگئی تو اس نے وہ صفوف اس میں ڈال کر پھیلا دیا اور کہنے لگا کہ جہاں پنا یہ کتاب لیجئے اور جب آپ میرا سر کٹ چکے ہیں تو اسے کھولیے اور میرے سر کو اس سینی میں رکھ کر صفوف پر خوب دبائیے ایسا کرنے سے خون بند ہو جائے گا پھر کتاب کھولیے گا بادشاہ نے اس کے سر کے اڑا دینے کا حکم دیا اور اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی جلاد نے اٹھ کر اس کا سر اڑا دیا اور اسے سینی کے بیچ میں رکھ کر صفوف کے اوپر خوب دبایا یہاں تک کہ خون بند ہو گیا اب حکیم دوبان نے آنکھیں کھول دی اب حکیم دوبان نے آنکھیں کھول دی اور کہا کہ جہاں پنا اب کتاب کھولیے بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے ورک چپکے ہوئے ہیں اس لیے اس نے اپنی انگلیوں میں تھوک لگایا اور ایک ورک کھولا پھر دوسرا پھر تیسرا ہر ورک بڑی مشکل سے کھلتا تھا بادشاہ نے چھے ورک کھولے اور دیکھا کہ اس میں کوئی نوشتہ نہیں ہے نوشتہ یعنی کوئی چیز تحریر نہیں ہے اس نے حکیم سے کہا کہ اس میں تو کوئی نوشتہ نہیں حکیم نے کہا اور کھولیے اس نے تین ورک اور کھولے اتنے میں زہر اس کے بدن میں سرائیت کر چکا تھا کیونکہ کتاب زہرالود تھی بادشاہ تھرانے لگا اور چلا کر کہا کہ زہر میرے بدن میں سرائیت کر گیا جب حکیم کا سر باتیں کر چکا تو بادشاہ بھی فوراں مر کر گر پڑا اے دیو تجھے جاننا چاہیے کہ اگر یونان بادشاہ دوبان حکیم کو زندہ رہنے دیتا تو خدا اسے بھی صحیح سلامت رکھتا لیکن اس نے اس کا کہا نہ مانا اور اس کے خون کا پیاسا ہو گیا اس لئے خدا نے اسے بھی موت کی سزا دی اے دیو اگر تو مجھے چھوڑ دیتا تو خدا بھی تجھے بچا لیتا لیکن تو میرے قتل پر طلا کھڑا تھا اس لئے اب میں تجھے اس لٹیا میں بند کر مارتا ہوں اور تجھے سمندر میں پھینک دیتا وہ خبیش چلانے لگا اور اس نے کہا کہ اے ماہیگیر خدا کے لئے ایسا مت کر اور مجھے چھوڑ دے اور میری برائی کا بدلہ برائی سے مت دے اگرچہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی ہے تو تو میرے ساتھ بھلائی کر لوگوں کا مقولہ ہے کہ اے بروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے برا کرنے والے کے لئے خود اس کی برائی کافی سزا ہے تو میرے ساتھ ایسا نہ کر جو امامہ نے آتکہ کے ساتھ کیا ماہیگیر نے کہا امامہ نے آتکہ کے ساتھ کیا کیا دیو نے کہا یہ وقت قصہ بیان کرنے کا نہیں کیونکہ میں قید ہوں اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں ضرور بیان کروں گا ماہیگیر نے کہا چل باتیں نہ بنا میں تجھے سمندر میں بے پھینکے نہ مانوں گا اور تو کبھی اس سے نکل نہ سکے گا تجھے یاد نہیں کہ میں تیری خوش آمت کرتا تھا تو لمبا قصہ ہے بہت میں تیری خوش آمت کرتا اور تیرے آگے گڑ گڑاتا تھا اور تُو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا میں نے نہ کبھی تیرا کچھ بگاڑا اور نہ تیرے ساتھ برائی کی اگر کچھ کیا تو بھلائی ہی بھلائی کیونکہ میں نے تجھے قید سے رہائی دی تھی لیکن جب تُو نے برائی پر کمر باندھی تو میں سمجھ گیا کہ تُو بد کردار ہے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں تجھے سمندر میں پھیک دوں گا تو پھر جو کوئی بھی تجھے نکالے گا وہ تجھے دوبارہ پھینک دے گا کیونکہ میں اپنے ماجرے سے اسے مطلع اور خبردار کر دوں گا اور قیامت تک میں یہیں ٹھہیرہ رہوں گا یہاں تک کہ تُو تباہ ہو جائے تیو نے کہا مجھے چھوڑ دے کیونکہ یہ نیکی کرنے کا وقت ہے اور میں تجھے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا اور تجھے ایسی چیز دوں گا کہ تُو امیر ہو جائے گا کہا جاتا ہے کہ ماہی گیر نے اس سے وعدہ لے لیا کہ اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو ہرگز مجھے تکلیف نہ دے گا بلکہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا جب ماہی گیر کو یقین آ گیا اور اس نے اس سے اس میں آزم کی قسم کھلائی تو اس نے لٹیا کھول دی لٹیا کھولی اور اس میں سے دھوا نکلنا شروع ہوا جب سب دھوا نکل چکا تو اچھا خاصا دیو بن گیا اس نے لٹیا کو ٹھوکر ماری اور وہ سمندر میں جا گری جب ماہی گیر نے دیکھا کہ اس نے لٹیا کو سمندر میں پھینک دیا ہے تو وہ ڈرا تو اسے اپنی موت کا یقین آ گیا اور وہ اپنے کپڑے دانت سے کٹنے لگا اور کہا کہ خدا خیر کرے یہ برا شگون ہے پھر اس نے اپنے دل کو مضبوط کر کہا اے دیو خدا کہتا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن ان وعدوں کی پرسش ہوگی تو نے مجھ سے وعدہ کیا اور حلف اٹھایا اور قسم کھائی اس میں آزم کی کہ مجھ سے داغبازی نہ کرے گا ورنہ خدا تجھے سمجھے گا وہ بڑا غیور ہے ڈھیل دیتا ہے مگر جانے نہیں دیتا میں نے تجھ سے وہی کہا جو دوبان حکیم نے یونان بادشاہ سے کہا تھا کہ مجھے مت مار خدا تجھے سلامت رکھے دیو ہسا اور اس کے آگے آگے روانہ ہوا اور ماہی گیر سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ ماہی گیر اس کے پیچھے ہو لیا اور اسے یقین نہ آتا تھا کہ اس کی جان نہ جائے گی ڈر تو رائے وہ بہت چلتے چلتے وہ ایک شہر کے پاس پہنچے اور ایک پہاڑ پر چڑے اور وہاں سے ایک لمبے چوڑے جنگل میں اترے وہاں ایک صاف اور شفاف تالاب تھا دیو اس تالاب میں اترا اور ماہی گیر سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ ماہی گیر بیچ تالاب تک اس کے پیچھے پیچھے گیا وہاں پہنچ کر دیو ٹھہر گیا اور ماہی گیر سے کہا جال پھینک مشلیاں پکڑ ماہی گیر نے دیکھا کہ تالاب میں رنگ برنگ مشلیاں ہیں سفید اور لال اور نیلی اور پیلی اسے سخت سخت اچھمبہ ہوا اور اس نے جال کھول کر پھینک اور پھر کھینچ تو دیکھا کہ اس میں چار رنگ کی مشلی آئی ہیں یہ دیکھ کر ماہی گیر باغ باغ ہو گیا ٹھیک دیو نے کہا کہ انہیں بادشاہ کے پاس لے جا اور اسے پیش کر وہ ان کے بدلے تجھ امیر کر دے گا اب خدا کے لئے مجھے معاف کر اس وقت اور کوئی سبیل مجھے نظر نہیں آتی کیونکہ میں اٹھارہ سو سال سمندر کے اندر رہا ہوں اور سوائے اس وقت کے دنیا کی شکل نہیں دیکھی اس طلاب میں کسی دن ایک بار سے زیادہ اور چلتے چلتے کہنے لگا کہ خدا ہم دونوں کو پھر ملائے پھر اس نے زمین پر ایک ٹھوکر ماری زمین پھٹی اور وہ اس میں سما گیا جی آج کی ہم اپنی نشست یہیں ختم کرتے ہیں قصہ بھی ختم نہیں ہوا قصہ تو بہت موٹا ہے کتاب موٹی ہے تو خصہ بھی بہت موٹا ہے لیکن ہم یہاں تک اس کو آج رکھتے ہیں اور کل انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ